پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ پڑھیں گے منحاج العربیہ کا سبق نمبر سترہ یہ لکھا ہوئے درس نمبر سترہ عدب عدب استاد عدب الاستازی استاز کا عدب درس سبق کتاب کتاب درس الكتابی کتاب کا سبق وقت لعب کھیل وقت اللعبی کھیل کا وقت لون مانے رنگ زہر پھول لون الزہری پھول کا رنگ فصل التین انجیر کا موسم فضل اللہ اللہ کا فضل یوم الجمعہ جمعہ کا دن یوم العید عید کا دن تمرین الدرس سبق کی مشک درس العربی کی عربی کا سبق اس میں یہ دکھایا ہے کہ مضاف اور مضافلے کیسے بنائے جاتے ہیں جو عربی میں پہلے ہوتا ہے اس کا ترجمہ بعد میں لگتا ہے جو بعد میں ہوتا ہے اس کا معنی پہلے لگانا پڑتا ہے جب بیچ میں کاکی کے راریرے نانی نے آتا ہے تو اسے مضاف اور مضافلے کہتے ہیں یعنی ایک کے نسبت دوسرے کی طرف چھوڑ دینا ٹھیک جیسے دراصل عربی کی عربی کا سبق کہایا نہیں آیا اسے کہتے ہیں مضاف اور مضافلے کا سبق یہ ہے قلم الرساسی سی سے کا قلم سی سامانے جو کچھی پینسل جیسے ہم تم بولتے ہیں اس کے اندر جو کالا کالا ہوتا ہے جیسے لکھا ہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سی سا تو یہ کیا ہے پینسل قلم الحبری روشنائی کا قلم یعنی اس میں روشنائی ڈال جاتی ہے دیکھو یہ اوپر والا جو ہے یہ ہے قلم الرساس کیونکہ یہ پینسل ہے کچھی پینسل اور یہ جو ہے نیچے والا یہ ہے قلم الحبر روشنائی والا قلم یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ کرو یہاں اس کی سب کی عرابی بنانی ہے لڑکے کا نام اسم الولدی آدمی کی تصویر رسم الرجولی باغ کا میوہ فاقیحت الحدیقتی گھر کا کام شغل البیتی چوہے کا رنگ لون الفاری دوست کا گھر بیتو صدیقی صدیقین لکھنے کا وقت قرآن وقت کتابتی مسلم کا ایمان ایمان المسلمی قیامت کا دین یوم القیامتی انجیر کا درخت انجیر کا درخت شجر الدینی گلاب کا موسم فصل الوردی توتے کا پجرہ قفص الببغائی عرب کی زمین ارض العربی اللہ کا نام اسم اللہ لکھنے کی مشق تمرین کتابتی والد کے دوست صدیق والد اللہ کی کتاب کتاب اللہ قبر کا عذاب عذاب القبری پڑھنے کا وقت وقت القراتی اللہ کا گھر بیت اللہ کوئے کا رنگ لون الغرابی مچھلی کی شکل شکل السمہ کی گلاب کا پودا غرس الوردی اللہ کا بندہ عبداللہی اللہ کا رسول رسول اللہی قرآن کی تعلیم تعالیم القرآن تعالیم کا طریقہ من حاجت تعلیم یہ جو سب مزا مزافلے ہیں سب کے بج میں کعاکی کے آیا ہے کعاکی کے راریرے نانی نے یہ لفظ آتی ہیں تو یہ مزافر مزافلے ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پہلے والے پہ پیش آئے گا اور آخر والے پہ دوسرے والے اسم پر اگر الفلام ہو تب تو ایک زیر آئے گا اگر الفلام نہ ہو تو دو زیر آئیں گے ٹھیک ہے جیسے لڑکے کا نام تو اسم ولدی تو الفلام آیا تو لڑکے گے ایک زیر آیا ولدی دال پہ زیر آیا اور اگر ہم الفلام نہیں لگائیں اسم ولدن تو دال پہ دو زیر آئیں گے اس بات کا خاص خیال لکھیں یہ آپ کا سبق نمبر سترہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ صدوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم علم دین سیرا